اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم السلی علی محمد و علی محمد اڈیالا جیل القادر ٹرسٹ کیس اور آج نو مئی کے کیس میں بھی پروسیڈنگ ہوئی اندر اب عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی پہلے تو عمران خان صاحب کی بات سب سے اہم ہے وہ کر کے پھر اپنی ایک بات میں کرنا چاہوں گا نو مئی کے حوالے سے بھی اور آٹھ فروری کے الیکشن کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے آج مجھے کہا کہ آپ یہ بات ضرور کیجئے کہ اگر پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ حکومت حملہ آور ہوئی اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ظاہرہ اشارہ جو طریق انصاف خیات میں ایک فیصلہ آیا ہے جو ہمارا حق تھا ریزرڈ سیڈز کا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہ ہوا تو پھر وہ اتجاج کی کال دیں گے کیونکہ ظاہرہ ملک کے سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر تو خدا نہ خواستہ ملک اللہ نہ کرے سرزمین بے آئین ہو جائے گا پھر تو اینارکی کی سیچویشن ہو جائے گی اگر آج فیڈرل حکومت یہ کر رہی ہے شہباز شریف کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرے اور اس پہ عمل نہ ہو اگر پاکستان میں چلنا ہے تو یہاں آئین پہ عمل ہونا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہونا ہے سیاسی مفادات کی خاطر اگر حکومت پارلیمنٹ کے ذریعے حملہ آور ہوں گی آج یہ حکومت میں ہے کل کوئی اور ہوگا ہم ہوں گے کوئی اور ہوگا یہ روش غلط ہے یہ روش نہیں ہونی چاہیے ملک میں کچھ نہ کچھ نظام رہنے دیں کچھ نہ کچھ آئین پہ عمل ہونے دیں آج بھی ہمارے دینے منیس صاحبان کے خلاف فیصل آیا ہے ہم اس پہ جو قانونی چارہ جو ہی ہوگی وہ کریں گے لیکن نو مئی کے حوالے سے ایک بات کر کے پھر میں آٹھ فروری کی بات کروں گا الیکشن کی بڑا نو مئی نو مئی ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اس قوم پہ اب رحم کریں اس قوم پہ رحم کریں اور اس ملک کو آگے جانے دیں نو مئی پہ عمران خان صاحب نے ایک سال پہلے کہا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائی ہے اور اس پہ بارہا ترجمان آئی ایس پی آر انہوں نے بھی ایک دو تین دفعہ یہ بات کی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو تو جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور جب ڈی آئی ایس پی آر بار بار مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا مرمانے ہے کہ فیڈرل حکومت جو نو مئی کا ڈھنڈورہ پیٹتے رہتے ہیں آپ خط لکھئے سپریم کورٹ کو خط لکھئے اور سپریم کورٹ کو آپ استعداء کیجئے کہ اس پہ جوڈیشن کمیشن بنائیں یا تو پھر آپ اس ڈھنڈورے کو پیٹنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس کی انویسٹیگیشن نہیں چاہتے ران خان صاحب نے خود کہا کہ جن لوگوں نے اندر جا کے آگ لگائی یا نقصان کیا ان کو سزا بھی ملنے چاہیے ان کو میں پارٹی سے بھی نکالوں گا اور اگر ہمارے سامنے فوٹیجز لائی گئیں سی سی ٹی بھی فوٹیجز لائی گئیں تو ہم اس پہ معذرت کرنے کے لئے بھی تیار ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایک سال سے بے گناہ اگر عمران خان جیل میں ہے تو سابق وزیراعظم کو کولر سے پکڑ کے کھینچنا کیا اس پہ کوئی معافی مانگے گا کیا اس پہ کوئی معذرت کرے گا کیا پچیس کروڑ کے لیڈر کی سابق وزیراعظم کی عزت نہیں ہوتی جناحہ اس تو مقدم ہے ہمارا بھی ہے جو وہاں تھے ان کا بھی ہے اسی طرح جو جی ایچ کیو ہے وہ ایک نو سنٹر ہے پاکستان کے دفاع کا اس کی حفاظت تمام قوم پہ لازم ہے لیکن ساتھ ساتھ پچیس کروڑ عوام جس شخص کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ ایک شخص نہیں ہوتا وہ پچیس کروڑ عوام کی امیدوں کا ترجمان ہوتا ہے تو جو ہوا نو مائی کو غلط تھا رینجرز کو نہیں بھیجنا تھا کرپشن کا کیس تھا ناب کے لوگ جا کے گرفتاری ڈالتے وہ بھی خانون کے مطابق اس لیے نو مائی ایک ایسا دن ہے جو میں احساس سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا کارکن وہ طریق انصاف کا ورکر جو صرف پاکستان سے محبت کی وجہ سے عمران خان سے جڑا اس نے جتنا عمران خان کو ڈیفنڈ کیا اس ورکر نے اتنا ہی اپنے ملک کو اور اپنی پاک فوج کو ڈیفنڈ کیا محب وطن پاکستانی بچوں سے ایسا نہیں کرتے ایسا نہیں کرتے ان بچوں کے ساتھ یہ وہ بچے ہیں جو پاکستان کی محبت پہ بڑے ہیں ان کو انتشاری نہ کہیے ان کو انتشاری نہ کہیے یہ دہشتگر نہیں ہے یہ وہاں پاکستان کیلئے کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہوتے رہے ہیں جہاں کوئی کھڑے ہونے والا نہیں ہوتا پاکستان آج صرف بورڈر سے دفاع پہ مضبوط نہیں ہوگا آپ کو ایک ایسی وائبرنٹ یوت چاہیے جو دنیا کے اس تمام پروپیگنڈے کا جواب دے سکے جو پاکستان کے خلاف پاک فوج کے خلاف یا اسلام کے خلاف یا ختم نبوت کے خلاف یا پاکستان کے آئین کے خلاف پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے خلاف ہوتا ہے اس کے لیے بغیر وردی کی فوجی ہے پاکستان طریق انصاف کا سوشل میڈیا ورکر اور پاکستان گھر محبے وطن پاکستانی بچہ آج بھی عمران خان جیل سے کیا کہہ رہے ہیں کہ چودہ آگست کی رات سب نکل ہیں اور پاکستان کی جشن آزادی اس طریقے سے منائے جس طرح منانا پاکستان کی شان ہے جس طرح حق بنتا ہے اور سیلیبریٹ کیجئے چودہ آگست کی رات عمران خان صاحب کی پوری قوم کو کال ہے کہ جس طرح ایک زندہ قوم اپنی جشن آزادی سیلیبریٹ کرتی ہے اور ساتھ میں آٹھ فروری کی بات کرتا چلوں ٹیکس لیتی ہے یہ قوم اس ملک کے اصل وارث ہے یہ قوم اس قوم سے الیکشن میں مشورہ لیا گیا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان پر کون حکومت کرے گا دو تہائی اکثریت میں فیصلہ دیا کہ تحریک انصاف اور عمران خان اب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ الیکشن میں کیوں گے جب آپ نے قوم کی نہیں ماننی تھی یہاں چیف جس صاحب پہ سوال اٹھتا ہے محترم قاضی فائزیس صاحب پہ قاضی صاحب آپ کے حکم پہ الیکشن ہو گیا لیکن آپ کے حکم کو پورا نہیں مانا گیا لیٹر انڈ سپیرٹ میں نہیں مانا گیا صرف الیکشن نہیں کرانا تھا آزاد شفاف بھی کرانا تھا اور جو فارم سنتالیس سے حملہ ہوا ہے آدھا منڈیٹ ہمارا چورایا گیا ہے آج بھی ہمیں اگر ہمارا منڈیٹ ملتا ہے سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیتی ہے جرڈیشن کمیشن بنتا ہے تو ہماری ون سیون ایٹ یہ لفظ یاد رکھیے گا میں ہر پرس کانفرنس میں کہتا ہوں آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد نو فروری کے صبح ون سیون ایٹ فکر آ رہا تھا ہمارا سترہ فکر تھا میاں شہباز شریف صاحب کی جماعت کا ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس چاہئے اس کے لئے ہم عدالت میں اپنی جدوجہیت کریں گے اور پریس کانفرنسز روڈ پہ پارلیمان میں میڈیا کے سامنے ہمارا پرامن احتجاج اور سیاسی ہماری جدوجہیت جاری رہے گی جب تک ہمیں ہمارا منڈیٹ نہیں ملتا اسی اسمبلی کے اندر عدم اعتماد آ سکتی ہے اگر تحریک انصاف کو اس کا منڈیٹ ملے جو ایک قانونی آئینی پروسس ہوگا ہاں یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں تحریک انصاف ڈانرڈ لو کے کہنے پر عدم اعتماد نہیں لائے گی امریکہ کے اشاروں پر عدم اعتماد نہیں لائے گی خیبر پختون خواہ ہاؤس میں جس طرح سن ہاؤس میں ہوا تھا خیبر پختون خواہ ہاؤس میں کبھی بھی نون لیگو پیپلز پارٹی کے ممبران کی زمینوں کی منڈیاں نہیں لگائے جائیں گی امریکہ کسی طاقت کی ایماں پہ ہوگا انڈیجنس ہوگا سب کے سامنے ہوگا اور دن کی روشنی میں ہوگا لیکن اس سے پہلے ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس چاہیے اگر آپ نے طریق انصاف کو اس کا منڈیٹ نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے ادھر پاکستان کی جمہوریت برائے نام جمہوریت ہے کسی کو بھی جس طرح ڈاکٹر پرچی لکھ کے دے دیتے ہیں یہ دوائی لو افاقہ آ جائے گا آپ نے پرچی دی فارم سنتالیس کی لیکن وہ پرچی جیلی ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر جیلی ہے چیلی دوائی سے نہ مریض ٹھیک ہوگا اور نہ چیلی جمہوریت سے پاکستان ٹھیک ہوگا آخر میں پھر یہ بات نو مئی سے آگے چلیں جس نے گناہ کیا سزا ضرور دینے کے دادالت سے ملیٹری کوٹس نہیں سیویلین کوٹس سے جس نے جرم کیا اس کو سزا ضرور ملے لیکن قوم کو نو مئی کا اثیر نہ بنائیں عمران خان صاحب پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرتا ہے انا کے کوئی حمالیہ سے اترنا پڑے گا یہ کہنا کہ اب معافی مانگو عمران خان سے کون معافی مانگے گا معافی مانگنے کی تمنہ کہ ہی پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے ہمیں پاکستان کو بچانا ہے ہمیں پاکستان کی سالمیت کو بچانا ہے اور آنے والی نصروں کے لیے اس جمہوریت کو حقیقی جمہوری کلچر دینا ہوگا یہ پاکستانی پاکستان سے کب تک برینڈ رین ہوتا رہے گا پاکستان کا بیس دماغ ملک سے باہر جا چکا ہے نوجوان کو کئی حب نظر نہیں آ رہی غریب آدمی چالیس ہزار کا ملازم یہ کیمرو میں سارے کھڑیں آپ مجھے بتائیے اور جو کیمرو کی وساط سے کرونہ پاکستانی مجھے سن رہا ہے تیس چالیس ہزار کا ملازم پچیس تیس ہزار قبل کہاں سے دے آپ تو بلاول صاحب شہباز شریف صاحب مریم بی بی آپ تو کہتے تھے مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی مارچ کرتے تھے اب آپ کس کے خلاف مارچ کریں گے یہ جو چار گناہ مہنگائی بڑھ گئی عمران خان صاحب کے دور کے بعد یہی وہ چیز جس سے عمران خان خبردار کرتے تھے کیسا مت کرو یہ مت کرو پاکستانی قوم کے ساتھ یہ ظلم مت کرو آپ جیب میں آپ کے ہزار روپے ہوں گے لیکن کام اس سے کچھ نہیں ہوتا آپ سب کا بہت شکریہ علی قومت خان صاحب یہ بتائیے گا کہ سیر صاحب کو ملتی نظر نہیں آرہی گومنٹ سیر نہیں دینا چاہ رہی آپ کچھ اتحادی آپ کے نراز ہیں کچھ پالٹی سے لوگ نکالے گئے کنہوں نے پرس کانفرسی کر دی تو وہ شیخ رشید صاحب نے نو میں یہ واقعے میں یہاں پیش ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ عقاق کا مہینہ بڑا اہم ہے ایک بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے کیا لگتا ہے شیخ رشید کو واپس اپنی اتحادی بنائیں گے انشاء غریب کی بات کرتے تھے اور قول اللہ قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تھے میرے دل میں ان کی بہت قدر ہے اور طریق انصاف کے ساتھ انہوں نے لمبا سٹینل لیا ہے ان کا جو ایشو ہے میں عمران خان صاحب کے گوشت گزار کروں گا شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت حد تک وفانے بھائی ہے انشاءاللہ خان صاحب اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے گومنٹ سے سیٹ مانگ کون رہا ہے ہم تو سپریم کورٹ کے سامنے استعداہ کر رہے ہیں ہمیں مانگے تانگے کی حکومت لینی ہوتی تو اب عمران خان صاحب اندر بیٹھے ہوتے ڈیل کرنی ہوتی ہم تو سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فیصلہ دیا تھا نا آپ نے فیصلہ دیا تھا کہ آٹھ فروری کوئی الیکشن ہو تو آپ کے فیصلے کے خلاف بہت سے اداروں نے الیکشن کمیشن نے یہ سب نے جو کردار ادا کیا آپ مجھے بتائیے کیا یہ آزاد شفاف الیکشن تھا کیا چیف جسٹس صاحب نے اس الیکشن کا حکم دیا تھا کہ لوگوں کو سکاغذ چھین لو لوگوں کو اٹھا لو لوگوں کو غائب کر دو پارٹی سے نشانت و خید چھین لیا گیا لیکن اس کے بعد جو ہوا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جوڈیشن کمیشن اس پہ بنائیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو